لوگوں کا کیا آپ یہاں پر آئے آج آپ کو بھی معلوم ہے آج میں پریزیڈنٹس رول کے اور یہ سیکنڈ لانگسٹ پریزیڈنٹس رول ہے جمہو کشمیر میں اس سے پہلے جو پریزیڈنٹس رول تھا وہ نائنٹیز میں ایف آئیم ناٹ رونگ نائنٹیز میں سٹارٹ ہوا تھا اور مارچ نائنٹی نائنٹی سکس میں ختم ہوا تھا تو پانچ سال نو مہینے کا تب پریزیڈنٹس رول تھا اور آج سیکنڈ لانگسٹ جو ہے نو سال پانچ سال کا ہو گیا تو اب کچھ ٹائم ہی رہ گیا اس ریکارڈ کو توڑنے میں اب میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو یہاں کے حکمران اس ٹائم پہ بیٹھے ہیں کیا وہ یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ آج کی صورتحال اتنی ہی خطرناک ہے اتنی ہی پیچیدہ ہے جو انیس سو نبے میں تھی کیا وہ ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آج بھی ملٹنسی اسی لیول کی ہے جو آج چل رہی ہے سیچویشن کیا وہ ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آج کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہیں بٹ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آرہی ہے ایک طریقے سے ایک طرف سے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پر سیچویشن نارملائز ہو گئی یہاں پہ ڈیٹس نہیں ہو رہی ہیں یہاں پہ سٹون پیلٹنگ نہیں ہوتی ہے یہاں پہ جلوس نہیں نکلتے ہیں یہاں پہ ہرتال نہیں ہوتی ہے تو کن وجوہات کی وجہ سے ہم کو اس جمہوری حق سے دور رکھا جا رہا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے منسٹرز جب بھی فورنگ ٹراول پہ جاتے ہیں آؤٹسائیڈ کنٹریز میں جاتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہندوستان مادرف ڈیموکریسی ہے مگر مجھے خدارہ آپ بتائیے یہ مادرف ڈیموکریسی لخنپور پہ کیوں رکھ جاتی ہے جمہور کشمیر کو آرفن بنا کے کیوں رکھا ہے ہم نے کیا گناہ کیے ہیں کہ ہم کو ان سب چیزوں کی سزا دی جا رہی ہے آپ کو خود معلوم ہے کہ آج صورتحال کیا ہے کس طریقے سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں ہر کسی سچویشن میں چاہے راشن کا مسئلہ ہو بجلی آج اتنی گرمی ہے اور کہیں بجلی کا نام و نشان بجلی گل ہے چاہے شہر ہو چاہے گاؤں دہات ہو بجلی گل ہے پانی کہیں پہ ایولیبل نہیں ہے اس ٹائم پہ پیڈی کا سیزن ہے ایریگیشن لینڈ آپ دیکھئے پلواما میں کل ایک ڈیلیگیشن میں ملا ان سے وہاں پر ایریگیشن لینڈ ایریگیٹ نہیں ہو رہا ہے بیکاوز پانی ایولیبل نہیں ہے صفائی نہیں ہوئی ہے ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ نے کوئی صفائی نہیں کی ہے تو یہ ایک ایشو ہے بجلی کا ایشو ہے آپ اب دیکھئے کہ یہ ہر دن نئے نئے ٹیکس لائے جا رہے ہیں تو یہاں پر کہیں کوئی نظام سیدھا ہے ہی نہیں یہاں افسر شاہی چل رہی ہے اور لوگ جو ہے پریشان ہو رہے ہیں لوگ تنگ آ گئے ہیں اس ٹائم پہ اور یہ جو افسر شاہی اور جو ایک آن ایکاؤنٹبل اور ان الیکٹڈ سیٹ اپ یہاں پر ہے وہ خوش ہو رہے ہیں اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں نو سال بے مثال کر کے خدا رہا مجھے یہی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے کون سے ایسے گناہ کی ہیں جب پورے ہندوستان میں بازابطہ ہر کسی جگہ پہ یہ امپورٹنٹ ٹائر آف ڈیموکریسی چل رہا ہے تو ہمارے انفورچنیٹ ایریا میں اس کو کیوں روکا گیا ہے یہ سوال اس سوال کا جواب میں جاننا چاہتا ہوں آج جو پانچ سال ہوگے ان الیکٹڈ گورنمنٹ کے راشنگارٹس کا حال دیکھئے آج یہاں پر پرسول کو پانچ کلو کا راشن مل رہا ہے کیا وہ کرے گا پانچ کلو کے راشن کے جو پینتیس کلو راشن ملتا تھا اس کو کیوں بند کیا انیمپورائیمنٹ دیکھیں کتنی ہے نوجوان جائے گا کہاں پر انفلیشن دیکھیں نا آپ پانچ سال نو سال پہلے نو سال پہلے یہاں پر الیکشن ہوا ہے تب سے ابھی تک بی جے پی کی حکومت چل رہی ہے گیس کی ریٹس دیکھیں نا اس ٹائم پہ گیس کتنے کہا تھا شاید مجھے لگتا ہے چھے سو کے اردگریتہ آج وہی گیس بارہ سو روپے پہنچ گیا ہے یہ ایک مثال ہے ایسی ہزاروں مثال میرے پاس ہے جس سے گریب کی کمر ٹوٹ گئی ہے وہ کیا کرے گا کیسے اپنے گھر کو چلائے گا کیسے اپنے دو دن دو وقت کی روٹی وہ مینج کرے گا تو حالات بہت ہی اب تر ہے اور جو یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آج ہم ہاؤسنگ سکیم لائیں گے کہاں ہے ہاؤسنگ سکیم مجھے بتائیے جو بار بار ہاؤسنگ سکیم کی بات کی جا رہی ہے یہاں تو ایک گھر میں میرے پاس ایسی ریپورٹ ہے ایک گھر میں چالی چالیس لوگ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کو کون ان کے مسئلے حل کرے گا یہاں پر اس وجہ سے ہماری بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے تو حالات بہت ہی اب تر ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے حوال ہی ہم کو چھوڑا گیا ہے باقی مجھے لگتا ہے کہیں سے کوئی ریا فلائٹ نہیں دکھ رہی ہے